بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں کس کام کے لحاظ سے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں اگر ایک دن کام کریں تو کیا دیا جاتا ہے ایک ہفتہ کام کریں تو کیا دیا جاتا ہے ایک ماں کام کریں تو کیا دیا جاتا ہے اس کے متعلق میں آپ کو جہاں تک مجھے معلومات ہے سعودی عرب سے کیونکہ میں سعودی عرب میں ہی مقیم ہوں تو یہاں ہی کام کرتا ہوں تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے متعلق مکمل اگاہی دے دوں گا اور اگر کہیں جوب وغیرہ کی بھی ان کو آدمیوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ اس بھائی کی دو ہزار ریال سیلری ہے کس کام کے لحاظ سے اسے دو ہزار دی جاتا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں دوسرا یہ دیکھ لیں گی اسے سولہ سو ریال دی جاتا ہے اسے کس کام کے لحاظ سے سولہ سو دی جاتا ہے ایک ماہ کا ماہ بات کر رہا ہوں یہاں تو یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں تیسرا یہ دیکھ لیں گی پندرہ سو ریال اسے دی جاتا ہے اسے پندرہ سو ریال کیوں دی جاتا ہے دوسروں کے نسبت کم اس کے متعلق بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں تو بھائی یہاں میں پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں تا چلوں سعودی عرب میں جو بھائی مقیم ہیں وہ تو بہ خوبی جانتے ہوں گے کہ ازاد یا کسی کمپنی بغیرہ میں یا ایک ہفتہ کہیں کام کریں تو کیا ملتا ہے بہت سو کو اس کے بارے علم ہوگا لیکن میں یہاں بھائی آپ کو اگاہ کرتا چلوں چائنیز کمپنی ایک مکہ میں ہم کام کر رہے تھے چائنیز کمپنی ہے وہ بھی ایک خدائی کا کام کرتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ کا ان لوگوں کو اس وقت آدمی چاہیے تھے ازاد آدمی رکھ رہے تھے وہ بہر سے اٹھائی سو ریال دے رہے تھے بھائی جی میرے بھائی دو ہزار آٹھ سو ریال وہ دے رہے تھے ہر آدمی کو بہر سے آدمی رکھ رہے تھے رہائش وہ دے رہے تھے بارہ بجے کے کھانا دے رہے تھے بس شبہ شام کا کھانا آپ کا تھا اور اکامہ وغیرہ ٹکٹ وغیرہ بھی آپ کی تھی اور جو ادھر اپریٹر وغیرہ یا ڈریور وغیرہ آ رہے تھے وہ تین ہزار سے پینکتی سو ریال تک آ رہے تھے ازاد کے طور پر تو ادھر میں بھائی آپ کو ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ جو بھائی دہاری کے لحاظ سے کام کرتے ہیں سعودی عرب میں جو محنت مزدوئی کرتے ہیں ایک دن کی جو لیبر ہے اس کی سو ریال سے لے کر ایک سو بیس ریال تک دہاری ہوتی ہے اور جو معلم ہے جانے کہ فنکار ہے کسی چیز کا کاریگر ہے کسی چیز کا مستری یا ٹائل لگانے والا یا کسی بھی اور فن میں مہار رکھتا ہے تو اسے ڈیڑھ سو ریال سے دو سو ریال پر ڈیڑھ دیا جاتا ہے تو جو ٹھیکے دار حضرات ہیں جو ان لیبر حضرات کو لگاتے ہیں اپنے کاموں پر ٹھیکے لیتے ہیں ان کی تو ماشاءاللہ پھر آمدن ہی علیدہ ہوتی ہے اس کے متعلق تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا لیکن مجھے بھی کبھی اس کے متعلق اتفاق نہیں ہوا ہے کسی ٹھیکے دار سے بات کروں کہ آپ بھائی ایک ماہ کے لیکن وہ ٹھیک ٹھیک پیسہ کماتے ہیں تو ادھر بات دوسری طرح بات کریں کمپنیوں کی مسئسوں کی شرکوں کی سعودی عرب میں جو مقیم ہے تو سب سے پہلے میں نے چائنیز کمپنی کا آپ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے بن لادن کا ذکر کروں گا بن لادن میں بارہ سو پلس تین سو آدمی آ رہے ہیں یعنی پندرہ سو ملتا ہے بارہ سو دو ہزار بائی سو پر پرسن آدمی ایک ماہ کا نکال لیتا ہے بن لادن میں تو اب بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے جو میں نے آپ کو دکھا دی سب سے پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جی ابھی میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو یہ میری خود کی ویڈیو ہے بھائی دو ہزار ریال مجھے دیا جاتا ہے سعودی عرب میں ایک ماہ کا اوور ٹائم کے علاوہ اس کے ساتھ اوور ٹائم چاہے ایک سو آئے دو سو آئے تین سو آئے وہ تو جتنا لگے گا اتنا ہی ملے گا وہ اس کے علاوہ ہے تو میں ایک جی سی بی اپریٹر ہوں جی سی بی سوا کن سعودی رو میں جی سی بی چلاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشین تو اس کے متعلق مجھے دو ہزار دیا جاتا ہے یعنی کہ ایک ماہ یہ میں کام کرتا ہوں اس پر تو مجھے دو ہزار سیلری دی جاتی ہے رہائش کمپنی کی کھانا کمپنی کا بارہ بجے کا صبح شام کا میرا خود کا ہے اور ایک کامہ بھی کمپنی کا اور ٹکٹ بھی کمپنی ہی دیتی ہے تو دوسرا بھائی دیکھنے یہ سولہ سو ریال سے ملتا ہے یہ لیبر کام کرتا ہے اسی کمپنی میں لیبر نیچے جو ہوتی ہے عام ادھر اس میں کام کرتا ہے تو اسے کیا بات ہے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں تو اسے پہلے پندرہ سو تھا لیکن ابھی سولہ سو دیا جا رہا ہے تو تیسرا بھائی آپ کو جو میں نے ویڈیو دکھائی اس کی پندرہ سو کیوں دی اس سے سو ریال کام ہے میرے سے پانچ سو ریال کام ہے تو یہ لیبر ہے بھائی یہ بھی لیکن یہ ابھی نئے آئے ہیں پندرہ سو ریال میں ان کو کمپنی رہائی دے رہی ہے بارہ بجے کھانا دے رہی ہے اور اکامہ ٹکٹ بھی کمپنی ہی دے رہی ہے تو اس لحاظ سے اسے پندرہ سو دیا جا رہا ہے اور آگے ایک سال یا دو سال کے بعد اس کی سیلری بھی دو ہزار کر دی سوری سولہ سو کر دی جائے گی ایک سو بٹھا دیے جائے گا تو کچھ لیبر باہر سے جو ہماری کمپنی نے رکھی ہوئی ہے ستنہ سو اٹھارہ سو تک بھی رکھی ہوئی ہے لیکن جو ڈرائیور حضرات ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں گاڑیوں وغیرہوں کی ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو ان کی سیلری بھی اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار ستنہ سو ایسے ہی چلتی ہے تو جو سوا کا یعنی جی سی بی اپریٹر وغیرہ باپ کارڈ اپریٹر ہیں جو ان کی سیلری بھی اٹھارہ سو انیس سو ہے جو جی سی بی اپریٹر ہیں ان کی سیلری اٹھارہ سو سے لے کر چوبی سو تک ہوتی ہے سعودی عرب میں اگر آپ کسی سعودی کے پاس گھر پر ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو اس کی تنفعہ پندرہ سو عام چلتی ہے اگر آپ کسی باہر کسی سعودی کے ساتھ اتفاق کیا ہے باہر اپنا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسے منتھلی دینی پڑتی ہے وہ آپ کا اور اس کا حساب ہوتا ہے چہہ جیسا بھی کام چلے آپ دونوں کے درمیان تو جو برہ وغیرہ میں کام کرتے ہیں برہ یعنی کہ رینٹ پر جہاں سے ملتی ہیں مشینے وغیرہ اور تو وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں ان لوگوں نے بھی سعودیوں کے ساتھ اتفاق کیا ہوتا ہے اپنا دو ہزار تین ہزار جیسا بھی کامے کے ساتھ ان کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ مشینے وغیرہ چلاتے ہیں تو جو آپ کو عام سڑکوں کے کنارے لیبر ملے گی زیادہ تر بنگالی بھائی ہوتے ہیں وہ بلدیا میں کام کرتے ہیں بھائی آٹھ سو پلاس تین سو وہ ہزار یعنی سو بارہ سو پندرہ سو تک بلدیا سے نکالتے ہیں اور ٹائم بلدیا کا آپ کو پتا ہے کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی زیادہ سے زیادہ تو اس کے بعد وہ فری ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آٹھ دس گھنٹے جو فری کے ہیں وہ ایسے کہیں بار بیٹھتے ہیں کہ کام مل جائے چلو پچاس سو ریال کہیں سے کمالیں وہ اس سلسلے میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلو اور نہیں تو کہیں مہینے کا کوب پانسو سات سو ہزار پندرہ سو ادھر سے کمالیں کچھ ادھر سے آجے گا وہ اس لحاظ سے ادھر بیٹھتے ہیں اور سعودی ان کو لے کے جاتے ہیں گھروں وغیرہ میں کئی کام کے سلسلے میں تو بہت سے بائی پورا پورا دن وہاں بیٹھتے ہیں وہ سعودیوں کے ساتھ اتفاق کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے اپنا وہ اپنا صرف اور صرف دہاری لگاتے ہیں باہر ایک سو بیس ریال اگر مولم میں فنکار ہیں کسی چیز میں تو ڈیڑھ سو سے دو سو ریال لیتے ہیں پرڈے کے حساب سے اور سعودی کو منتھلی جو ان لوگوں نے اس کے ساتھ بات کی ہوتی ہے وہ اسے پہنچا دیتے ہیں یا سال کے بعد دیتے ہیں اپنا ایکامہ رینو کرواتے ہیں اپنی ٹگر خود لیتے ہیں رہائش خود کی ہوتی ہے خانہ خود کا ہوتا ہے یہ ان پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو جو کمپنی بغیرہ میں ان کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے کتنی کتنی سیلری یا کیا حساب ہے سعودی ارمیہ اگر مجھے کہیں بھی کسی بھی کسم کی کمپنی میں یہ بھائی پتا چلے گا کہ ان کو کسی بھی لیبر ڈریور یا آپریٹر وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ویڈیو ضرور شیئر کروں گا اس کمپنی کا نام وغیرہ بھی آپ کو بخوبی بتاؤں گا آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کمپنی میں اپنا تنازل یا ازاد کام کرنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں